شہزادی بولی کہ جو میرے سوالوں کے صحیح جواب دے گا میں اسے شادی کر لوں گی ملک فارس جو موجودہ ایران کے نام سے مشہور ہے اس کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی شہزادی سنہ تھی ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنے فرض سے دوش ہونا چاہتا تھا لیکن شہزادی سنہ نے بھی عجیب اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص اس کے سوالوں کے درست جواب دے گا وہ اس سے ہی شادی کرے گی آس پاس کی ریاستوں کے کئی شہزادے آئے مگر ناکام لوٹ گئے اس ملک میں نوجوان طالب علم بھی رہتا تھا اس کا نام آزم تھا اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے آزم کے والد استاد تھے اور کئی برسوں سے لوگوں میں علم کی روشنی بانٹ رہے تھے ملک فارس کا وزیر آزم بڑے بڑے درباری اور شہر کا قاضی بھی ان کے شاگرد تھے باپ نے بیٹے کی خواہش دیکھی تو بولے کہ بیٹا اگر تو ناکام لوٹا تو تیرا کچھ نہیں جائے گا لوگ کیا کہیں گے کہ ایک استاد کا بیٹا ناکام ہو گیا آزم اپنے باپ سے کہنے لگا کہ بابا بڑے بڑے شہزادے لوٹ گئے اگر میں بھی ناکام ہو گیا تو کیا ہوا آخر باپ کو بیٹے کی زد ماننی پڑی آزم خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا شہر بھر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ ایک عالم کا بیٹا قسمت آزمہ نے محل میں چلا آیا ہے مقررہ وقت پر محل لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا ملکہ آلیہ بھی محل میں موجود تھی وزیر امیر درباری اور عوام الناس سب دربار میں موجود تھے آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا اس نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی آزم نے کچھ دیر توقف کیا اور پھر شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی بھی فضا میں بلند کی یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھی اور ملکہ آلیہ بولی شاباش اے نوجوان تم پہلا مرحلہ کامیابی سے تیہ کر گئے ہو دوسرے سوال کے لیے شہزادی کرسی سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں چلانے لگی کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گئی بادشاہ سمیت ہر درباری کی نظر آزم پر تھی آزم کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے قلم نکال کر فضا میں بلند کر دیا شاباش اے نوجوان ہم خوش ہوئے ملکہ آلیہ کی آواز دربار میں ابری اور کہنے لگی کہ یہ جواب بھی درست ہے دربار مبارک ہو مبارک ہو کی آواز سے گونج اٹھا دوسرا سوال کیا تھا ان کے جوابات کیا تھے اب ہر شخص ان پر غور کر رہا تھا کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور آزم نے کیا جواب دیا لوگوں کے لیے یہ ایک راز تھا آخر شہزادی نے تیسرا سوال کر ڈالا وہ تیزی سے سیڑھیاں اتری اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گئیں یہ بڑا عجیب و غریب سوال تھا ہر طرف خاموشی تھی لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھی اب تو آزم کے ہاتھ پاؤں تھنڈے ہوئے جا رہے تھے دوستو مزید بات کرنے سے پہلے جو دوست ہماری خصوصی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں کمنٹ میں اپنا نام ضرور تحریر کریں آخر آزم کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا مرحبا مرحبا اے نوجوان مبارک ہو شہزادی نے تمہیں پسند کر لیا ہے ملکہ آلیہ کی آواز کے ساتھ ہی شہزادی سنہ شرما کر محل کے اندرونی حصے میں چلی گئی اور محل مبارک بعد کی آواز سے گونج اٹھا لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے اسے یہ اعزاز بخشا تھا بادشاہ نے آزم سے پوچھا کہ اے نوجوان ملکہ آلیہ کو تو تم نے متمین کر دیا اب یہ بتاؤ کہ تم سے کیا پوچھا گیا تھا اور تم نے کیا جواب دیا اگر تم نے ایک بھی غلط جواب دیا تو تمہاری گردن مار دی جائے آزم پور اعتماد انداز میں کھڑا ہوا اور بولا کہ بادشاہ سلامت شہزادی نے ایک انگلی کھڑی کر کے پوچھا تھا کہ تم کیا اللہ کو ایک مانتے ہو میں نے دو انگلیاں کھڑی کر کے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرا ایمان اٹل ہے بہت خوب ہم خوش ہوئے بادشاہ نے مسکرا کر کہا آزم بولا کہ اس کے بعد شہزادی نے تلوار چلا کر پوچھا تھا کہ اس سے بڑا کوئی ہتھیار ہے میں نے جواب دیا ہاں قلم کا وار تلوار کے وار سے زیادہ کارگر ہوتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نوجوان تم نے ہمارا دل جیت لیا تم نے ثابت کر دیا کہ جاہو جلال دولت و حشمت کی علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں لیکن تیسرا جواب بادشاہ نے حوصلہ افسائی کرتے ہوئے پوچھا آزم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ بادشاہ شہزادی دربار کی سیڑھیاں اتریں اور چڑھیں کرسی پر تھک کر بیٹھ گئیں انہوں نے پوچھا تھا کہ میں تھک چکی ہوں لیکن میرے جسم کی ایک چیز نہیں تھکی میں نے جواب دیا دل یہ پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے دھڑکتا رہتا ہے بادشاہ نے آزم کو پاس بلا کر گلے سے لگایا اور کہا کہ اے لوگو گواہ رہنا میں نے حق دار کا حق ادا کر دیا ہے میری بیٹی ایسے شخص کی بیوی بن رہی ہے جس کے پاس علم کی دولت ہے جسے کوئی نہیں چرا سکتا اور نہ کوئی کم کر سکتا ہے بادشاہ نے اسی وقت خوشی خوشی آزم اور شہزادی سنہ کی شادی طے کر دی دوستو یہ کہانی سنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ علم کی اہمیت بیان کی جا سکے جاپان میں صرف ایک طالبہ کی خاطر تین سال ریلوے اسٹیشن برقرار رہا مارچ میں گریجویشن ہوتے ہی بند کر دیا گیا اس کو کہتے ہیں تعلیم کی قدر یہ جاپان کے شمال میں واقع ایک جزیرہ ہوکائیدو پر قائم کامی شراطہ کی نامی ریلوے اسٹیشن ہے گزشتہ تین برس سے اس اسٹیشن پر روزانہ صرف ایک مسافر کے لیے دو ٹرینے رکتی تھی جاپان ریلویز نے آج سے تین برس قبل اس اسٹیشن کو دور دراز ہونے اور اس روٹ پر مسافر نہ ہونے کی وجہ سے بند کرنے کا فیصلہ کیا لیکن انتظامیہ نے اپنا فیصلہ اس وقت تبدیل کر دیا جب انہیں معلوم ہوا کہ ایک مسافر ہے جو روزانہ اس ریل گاڑی پر سفر کرتا ہے اس ویران اسٹیشن پر رکنے والی یہ ریل گاڑی ایک لڑکی کے کالج جانے کا واحد ذریعہ تھی اس وقت جاپان کا یہ ریلوے اسٹیشن صرف ایک مسافر کے لیے پوری طرح سے کام کر رہا تھا اور یہاں روزانہ دو ٹرینے رکتی تھی جن کا شیڈیول بھی لڑکی کے کالج جانے اور واپس آنے کے وقت کو دیکھ کر مرتب کیا گیا اگر بعض اوقات اس لڑکی کا اسکول دیر سے بند ہوتا تو گاڑی کا شیڈیول بھی اس حساب سے چینج کیا جاتا یہ فیصلہ اگرچہ جاپان ریلویز کے لیے کافی مہگا ضرور تھا مگر اس سے جاپان نے دنیا بھر کی حکومتوں کے لیے ایک مثال قائم کی کہ ایک فلاحی حکومت کیسے اپنے شہریوں کی ضروریات کا خیال رکھتی ہے اور ریاست ایک بچے کی تعلیم کے لیے کس حد تک جا سکتی ہے مذکورہ طالبہ نے روان سال 26 مارچ کو اپنے کالج کی تعلیم مکمل کی اور جاپان ریلویز کے مطابق یہ اسٹیشن اس وقت تک ایسے ہی کام کرتا رہا جب چین کے ٹی وی چینل سی سی ٹی وی نے یہ واقعہ اپنے فیس بک پیج پر شیئر کیا تو لوگوں کے کمنٹس پڑھنے لائق تھے ایک شخص نے لکھا کہ مجھے یقین ہے کہ میں نے اپنی گزری اور آنے والی زندگی میں یہ بہترین چیز ہے جو میں نے سنی ہے ایک اور شخص نے کہا کہ میں ایسی ریاست کے لیے اپنی جان قربان کرنے سے کیوں گریز کروں گا جو میری قوم کے بچوں کے مستقبل کے لیے اس حد تک جا سکتے ہیں تعلیم ہر انسان چاہے وہ امیر ہو یا غریب مرد ہو یا عورت بنیادی ضرورت میں سے ایک ہے یہ انسان کا حق ہے جو کوئی اس سے نہیں چین سکتا جو قوم تعلیم کی اہمیت جانتی ہیں وہ ہر حد تک کوشش کرتی ہیں کہ معاشرے کا ہر فرد تعلیمی آفتہ ہو اگر ہو سکے تو شیئر کر دیں تاکہ ہمارے ملک میں بھی تعلیم کی قدر جگہی جا سکے جزاک اللہ